ایک ایسا پریزن جس میں سے بھاگ پانا ناممکن ہے ایک سمیہ میں یہاں دنیا کے کچھ سب سے بڑے کرمنلز کو رکھا جاتا تھا اور آج بھی رکھا جاتا ہے اس کے چاروں طرف ہائی وولٹیس کے کرن دوڑتے ہیں اور یہ پریزن سیدھا سموندر کے بیچو بیچ بنایا گیا ہے جہاں سے بھاگ پانا ناممکن ہے چلیے جانتے ہیں اس آئیکونک جیل کے راز کو کنارے سے قریب ایک میل دور سین فرنسکو بے کے پانی میں موجود ہے یہاں کا مشہور پریزن بلوک کرائیم اور سزا کا پرتیق ہے کئی دشکوں تک یہ پریزن کچھ بڑے بڑے کرمنلز کا گھر ہوا کرتا تھا یعنی انہیں اس جیل میں قید کیا گیا تھا ان میں سے کچھ بڑے کرمنلز میں شامل ہیں مشین گن کیلی، روبرٹ شراؤڈ، ہاروے بیلی اور بھی کئی بڑے کرمنلز جن کرمنلز کو یہاں اٹھا کے لائے جاتا تھا ان کو اور کہیں بھی رکھا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ اتنے شاتر تھے کہ ہر جیل سے کسی نہ کسی طرح فرار ہو جاتے تھے اور الکیٹریز میں رکھنے کے باوجود بھی یہ یہاں سے بھی بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے برٹ ان کو جلد ہی پکڑ لیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کہ آخر وہ کرمنلز یہاں سے بھاگے کیسے الکیٹریز کو کافی اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے باہر کی دیواروں کی چوڑائی قریب دو فیٹ ہے اس جیل میں کل تین سو سے زیادہ پریزن سیلس ہیں جو تینوں فلور میں فیلے ہوئے ہیں اور باہر لگا دو ٹن بھاری دروازہ کرمنلز کو باہر جانے سے روکتا ہے چاروں طرف بارہ فٹ اونچے فینسے سے جن پہ ریزر وائل لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے چاروں طرف چھے اونچے اونچے واش ٹاور سے ہر واش ٹاور میں گارڈ موجود ہوتے ہیں جو دیکھتے ہی گولی مارکو ہیں بڑ دنیا کی سب سے سیکیور جیل کو بے کے بیچوں بیچ بنانے کا کیا ریزن ہے انیسویں ستابدی میں ایک بڑا ملیٹری فورٹ موجود تھا جہاں کافی سنکھیا میں گنز بومز اور بارود موجود تھے کہا جاتا ہے کہ اس سمیں اس فورٹ پہ دو سو ملیٹری سولجر رہتے تھے جو ہمیشہ ان ملیٹری ایمیونیشن کی دیکھ ریک کرتے تھے بڑ ایک ایٹریز کو آئیکونک جیل میں بدلنے سے پہلے بھی یہ ایک بڑے پریزن کی طرح یوز کیا جاتا تھا جس کا ثبوت اس میں موجود اوپن رومز اور کچھ ایسے ایسے رومز ہیں جو صرف 3 سے 4 فٹ چھوڑے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے کیاں موجود ہیں جہاں سے سیدھا نیچے کی گہرائی نظر پڑتی ہے یہ کمپاؤنٹ پوری طرح ایٹو سے بنایا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی بات ٹھیک ہو ہمیں جتنا پتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں قیدی اپنے ہاتھ پیروں کو فولڈ کر کے سوتے تھے تاکہ ان کے ہاتھ پیر تھنڈے کانکریٹ سے دور رہے ملٹری اوکیوپیشن کے دوران انجینئر کو احساس ہوا کہ سیٹڈل ملٹری پریزن کی طرح یوز کرنا ایک دم پرفیکٹ رہے گا ایک چھوٹے سے جیل سے اتنے بڑے ملٹن جیل میں آخر کیسے بدلا گیا اس کا جواب سائز سین فرانسیسکو کے اتحاس کے کچھ سب سے بڑے حادثے سے پتا چلتا ہے 1906 میں ایک زبردست بھوکم سین فرانسیسکو میں آتا ہے جس کی تیورتہ رکٹر سکیل پہ قریب 7.9 تھی اس بھوکم نے پورے شہر کو تہس نہس کر دیا لیکن اس کا الکیٹ ریس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا سین فرانسیسکو سہر پوری طرح بے مڈ پہ کھڑا ہے یہ جو مڈ ہے یہ بہت زیادہ نرم ہے گیلی ہونے پر یہ مڈ لیکوڈ بنتی ہے اور انڈر پریشر یہ بہت تیزی سے شیک ہوتی ہے بھوکم کے دوران یہ مڈ ٹوٹ کر بکھر گیا جس کی وجہ سے اوپر موجود بلڈنگ کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا سین فرانسیسکو کے زیادہ تر حصہ سمندر ہٹائی زمین پر بنائی گئی ہے 1906 کے بھوکم نے زمین کو دلدل میں بدل دیا اس بھوکم میں قریب 28000 سے زیادہ بلڈنگ تباہ ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ شہر میں موجود جتنے بھی جیل تھے وہ بھی دھس گئے اس میں موجود قیدی اب شہروں میں آرام سے گھوم رہے تھے کیونکہ شہر کے سارے جیل اب ٹوٹ چکے تھے لیکن الکیٹریز کا سیٹاڈل بلکل سخت پتھر پر بنا ہے شاک ویفز پتھر سے ٹکرا کر پار ہو گئی اور بھوکم سیٹاڈل کا کچھ بھی اکھار نہیں پائی اس کے بعد الکیٹریز سین فرانسسکو میں موجود ایک آخری جیل تھی اس لئے شہر کے سبھی قیدیوں کو وہاں شفٹ کر دیا گیا اس آئی لینڈ کے مضبوط بیڈ روک کی وجہ سے اس کو انپریکیبل کہا جانے لگا اس لئے 1934 میں اس آئی لینڈ کو فیڈرل پینیٹریٹ میں بدل دیا گیا اور اس جیل میں ایسے ایسے کرمنالز کو رکھا گیا جن کو اور کہیں بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا بٹ اس آئیکونک جیل کو بناتے ہوئے کہیں انجینئر سے کوئی گلتی تو نہیں ہوئی آئیے جانتے ہیں اسے آخر کیسے کچھ بڑے بڑے کرمنالز اس جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے 1937 میں دو کرمنالز کول اینڈ رو الکیٹریس کی کمزوری کو ڈھون لے مین سیل بلوکس کو ٹارگٹ نہ کر کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ انڈیسٹرل بیلڈنگ سے بھاگیں گے جہاں کول اینڈ رو روزانہ کام کرتے تھے یہ دو قیدی لوہار کے ورکشاپ میں کام کرتے تھے کئی ہفتوں کی محنت کے بعد یہ دونوں دو بارز کاٹنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے باہر کے کمزور کانچ کو توڑ دیا 9 انچ کے گیپ سے کودتے ہوئے وہ نیچے 10 فٹ اونچے فینس کے پاس پہنچے جہاں پہ باب دا وائر لگے ہوئے تھے پھر وہ ایک چھوٹے سے گیٹ کے پاس پہنچے چھوڑائے ہوئے رینس سے انہوں نے لک توڑ دیا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ 20 فٹ نیچے پتھر پہ کودنے کے لیے انہوں نے پرانے ٹائرز کا استعمال کیا تھا بٹ دن دہاڑے وہ دنیا کی سب سے سرکشت جیل کو توڑ کر آخر کیسے بھاگ گئے کیونکہ روک کے پاس پہنچتے ہی انہیں ٹاورز میں تینات گارڈز بڑے آرام سے دیکھ سکتے تھے بٹ انہوں نے آخر انہیں چکمہ دینے میں کیسے کامیاب ہو گئے کہا جاتا ہے کہ جس دن یہ دونوں قیدی یہاں سے بھاگتے ہیں اس دن کوڑا بہت زیادہ تھا ویسے بھی سین فرانسکو کو دنیا کا سب سے زیادہ کوڑا ہونے والا سٹی مانا جاتا ہے جس کا فائدہ کول اینڈرو نے اٹھایا اور وہ اس جیل سے بھاگنے میں کامیاب رہے بٹ اوشن کے اندر جاتے ہی کول اینڈرو بڑے توفان اور ان کی موتوں ہی سمندر میں ڈوب کر ہو گئی